آج جو کہ سلام آباد اور پشاور ظلمی کا 2024 سیکنڈ سمی فائنل ہے جو جی تھی وہ فائنل ملتان کے ساتھ کھیلے گی اور یہ میچ سٹارٹ ہو چکا ہے اور پہلی ہی بال پہ پشاور ظلمی کے سائم ایوب نے امیزنگ شار لگا دی امیزنگ شار لگائی سائم ایوب نے اور دوسری ہی بال پہ سائم ایوب نے یہ پل کر دیا لائچ سائٹ کو پیچھے کی طرف امیزنگ شار سائم ایوب کی طرف سے اچھی کری کر کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور یہ پھر بالر دورے اور یہ بال کروا دی اور یہ سائم ایوب نے کٹ شار لگا دیا چھے رن کے لیے امیزنگ شار اور سلام آباد یونائٹیڈ کو یہ مسئلہ ہوگا جب تک سائم ایوب اور بابر آزم کریس میں ہیں کیونکہ رنز نہیں رکھیں گا اور یہ چوکی کی طرف گین جا رہا ہے فیلٹر دیکھ سکتے ہیں لیکن روک نہیں سکتے امیزنگ شار چار رن اور اسی کے ساتھ سلام آباد یونائٹیڈ کا بالر دورتے اور امپیر کو کراس کر دیا اور یہ بال کروایا اور سائم ایوب نے یہ پول شار لگا دیا اور گین ایک دو تین چار ٹھپوں کے ساتھ بونڈ رائے ہیں باہر اور اسی کے ساتھ شداب ہان خدا ہیں بال کروانے کے لیے اور شداب ہان نے یہ پہلے بال کروایا اور بابر آزم سٹرائک پہ اور بابر آزم نے پہلے ہی گین کو لائک سر پیچھے کی طرف چھے رن کے لیے کھیل دیا امیزنگ شار دوسری بال پھر شداب ہان نے کروایا یوں پیر کو کراس کر کے اور یہ بال کروایا بابر آزم سٹرائک پہ ہیں اور یہ بابر آزم آٹ ہو چکے ہیں اور اب یہ فاسٹر آزم 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 آل چکے ہیں اور سائم ایوب جو نہیں رک رہے اپنی اچھی اچھی نیگ کھیلنے کے لیے بلکل تیار اور یہ چار رن امیزنگ شار اسی کے ساتھ فاسٹر آ بولر پھر دورتے ہیں سلام آباد یونائٹیر کے اور سائم ایوب سٹرائک پہ اور سائم ایوب نے یہ چارن گیم میں نکال دیا دو فیلڈر کے درمیان سے امیزنگ شارٹ سائم ایوب کی طرف سے دکھائی دیتے ہوئے کیونکہ فاسٹر بالا جو بال کروا رہے ہیں پیچھے آگے سائم ایوب سٹیپ آٹ کر کے یہ بھی چھے رن کے لیے بونڈ لائن سے دیکھتا ہوا ہمیں نظر آرہا ہے بال یہ چھے رن امیزنگ شارٹ اور اسی کے ساتھ سائم ایوب اچھیننگ کی طرف گامزان ہے کیونکہ پشاور ظلمی یہ میچ اگر جیت چکا کیونکہ یہ سمی فائنل ہے اگر پشاور ظلمی یہ میچ جیت جاتا ہے تو ملتان سلطان کے ساتھ فائنل ہوگا اگر سلام آباد یونائٹی جیتا ہے تو اسی کا بھی سیم سوال ہوگا کیونکہ وہ بھی ملتان سلطان کے ساتھ فائنل کھیلے گا کیونکہ یہ اچھا میچر ہے اور کافی مضبوطی کے ساتھ یہ میچر ہے اور یہ پول شارٹ جس کی وجہ سے جانے جاتے ہیں سائم ایجوب یہ پول شارٹ چھے رن امیزنگ شارٹ شداب ہان پھر آ چکے ہیں یہ بال کروانے کے لئے اور یہ لیکس پینو شداب ہان یہ بال پھینکی لیکن گلت بار رانگ بال اور یہ لیکس آئیٹ پہ تھی اور اس کو بس دشاہ دکھائی اور گین چار رنگ کی طرف جا رہی ہے امیزنگ شارٹ دوسرا بال کروایا شداب ہان نے امپیر کو کراس کیا یہ بال کروا دیا اور سائم ایجوب نے یہ پول شارٹ لگا دیا لیک سائٹ کی طرف دو ٹھپے کے ساتھ باؤنڈ لینڈ سے باہر اور اسی کے ساتھ فاسٹ بالر آ چکے ہیں امیزنگ پیس ہے فاسٹ بالر کی لیکن سائم ایجوب کے سامنے ہر بالر نقام خوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ سائم ایجوب بہت اچھی کرکٹ کھیلے کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں امیزنگ کرکٹ کھیلے ہیں سائم ایجوب اور سائم ایجوب نے یہ چار رن کے لیے گین دو فلڈر کے درمیان سے نکال دیا امیزنگ شارٹ امیزنگ کرکٹ سائم ایجوب کی طرف سے دکھائی دیتی ہوئی اور اسی کے ساتھ فاسٹ بالر نے خاری ایک بال ازمالی لیکن یہ یوکر بال اچھا بال لیکن اس سے بھی اچھا سٹیر ڈرائی فلڈر کے اوپر سے اٹھا دیا سائم ایجوب نے امیزنگ کرکٹ سائم ایجوب کی طرف سے کیونکہ جو بال ہو رہا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں سائم ایجوب کا خات بٹایا محمد حارس کیونکہ وہ گریس میں مجود ہیں بابا رازم کے آؤٹ ہونے کی وجہ سے اب محمد حارس آئے ہیں اور یہ محمد حارس کا پول شارٹ کیونکہ یہ پتھان لوگ پول شارٹ اچھا کرتے ہیں افریدی کی طرح چھے رن امیزنگ شارٹ اور اسی کے ساتھ یہ سپینل لگائے ہیں یہ کے لیکن نو بال اور محمد حارس نے پیڈل سویپ کر دیا گیند کو چھے رن کے لیے آسمانی کی بلندی اس سے باؤنٹری سے باہر اور یہ سپینل نے فری ہٹ بال تھی اسی کا بھی انجام وہی نو بال والا چھے رن سٹیٹ ڈرائیب کی طرف سے لگاتے ہوئے محمد حارس امیزنگ کرکے رہے ہیں محمد حارس اور یہ اوہ 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 یہ بیوٹیفل پیڈل سویپ چھے رن کے لیے باؤنٹری لائن سے بہت گیند چلا گیا سیکنڈ ایننگ شروع ہے اور 183 رن کا حد دہ ملا ہے اسلام آباد یونائٹڈ کو فائنل جیتنے کے لیے اور یہ دیکھ سکتے ہیں لیکس ہیلز کیسے کھی رہے ہیں اور یہ چاران لیکس ہیلز کے بلے سے لیکس ہیلز امیزنگ کرکر کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں سائم ایجوب کو یہ پول شار لگا دیا لیکس ہیلز نے دو فلڈر کے درمیان سے آف سائر پہ چاران امیزنگ کرکر کھیلتے ہوئے اور یہ آ چکے ہیں سائم ایجوب اپنا چوتھا بال لے کے اور لیکس ہیلز نے یہ پیڈل سویپ پیچھے کی طرف اور آسمان پہ کافی دور ہے چھے رن دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ سائم ایجوب نے اپنا پانچوں کا بال کروایا پیر کو کراس کر کے لیکس ہیلز نے اسی کا بھی وہی انجام پیڈل سویپ اور گین چھے رن کے بونٹری لائنز سے باہر امیزنگ کرکٹ اور یہ آخری بال سائم ایجوب کی طرف سے پھینکا جا چکا ہے اور دیکھ سکتے ہیں الیکس ہیلز نے یہ بھی آف سائد پہ کیونکہ یہ ایک پار ٹائم بالر کا اچھا فائدہ اٹھا رہے ہیں محمد اور سوری الیکس ہیلز اور یہ دیکھ سکتے ہیں کیسے پیڈل سویپ لگا دی ہے مارٹن گوپٹل نے کیونکہ مونرو اینجٹ ہیں اور مارٹن گوپٹل کھیر رہے ہیں آج اور اچھی کری کا کھیر رہے ہیں گوپٹل بھی اور دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی نیوزیز لینڈ کے اچھے داغر بھلے باز ہیں ہم پہلکو کراس کے اچھا مارٹن گوپٹل بھی ہو چکے ہیں شداب ہاں گریس میں آ چکے ہیں شداب ہاں نے یہ پہلا ہی بال پہ چھے رن کے لیے گیند کو بونٹی لینڈ سے باہر بیج دیا امیزنگ کری کر شداب ہاں کیونکہ آج سلمانہ علی آگا کی جگہ شداب ہاں اوپر آئے ہیں ون ڈاؤن اور یہ پیڈل سویپ امیزنگ کری کر شداب ہاں کی طرف سے چھے رن اور اس میچ سے لگ رہا ہے کہ آسانی سے اسلام آباد یونائٹی یہ میچ جائے گی لیکن میچ ہے پی ایس ایل ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے پہلے دو میچ کافی اچھی ہوئے ہیں کافی کانٹے دار ہوئے ہیں رات کو کوٹا گلائیڈیٹر کا بھی میچ اچھا ہوا ہے لیکن کوٹا گلائیڈیٹر کی نقام نقام کہہ سکتے ہیں بیٹنگ لائن اپ کی وجہ سے وہ ہار چکی ہے لیکن اسلام آباد یونائٹیٹر کی اچھی بیٹنگ اور پشاور ظلمی کی بوری بالنگ اور یہ بھی چھے رن الیکس ہیلز کے بلے سے نکلتے ہوئے اور یہ شداب ہاں سامنے موجود ہے اور یہ شداب ہاں نے لیکس آئیڈ کو گیند اٹھا دیا چار رن کے لیے باؤنٹری لائنگ سے باہر بھی دیا شداب ہاں نے اور شداب ہاں نے پھر سامنے موجود ہے اور یہ پیڈل سویپ شداب ہاں کی طرف سے چار رن کے لیے جائے گی گیند فلٹر کے اوپر سے پیچھے کی طرف چھے رن بٹر لیے کیونکہ فلٹر موجود نہیں اور یہ فاسٹر آ چکے ہیں اور یہ اور نہیں اسی کے سامنے کیچ آؤٹ ہو چکے ہیں کیچ آؤٹ کیچ آؤٹ ہو چکے ہیں شداب ہاں بھی موجود ہے سلمان علی آگا آ چکے ہیں اور سلمان علی آگا نے یہ اٹھا دیا گیند چار رن کے لیے آف سائد کے اوپر سے امیزن کرکٹ سلمان علی آگا کی طرف سے دکھائی دیتی ہوئی ہم کو اور یہ شداب ہاں موجود ہیں اور شداب ہاں نے یہ لیک سائد کو اٹھا دیا چار رن کے لیے گیند امیزن کرکٹ شداب ہاں کے بلے سے دکھائی دیتی ہوئی میں نظر آ رہی ہے شداب ہاں اچھی کرکٹ کھیلتے ہوئے ہم کو دکھائی دے رہے ہیں اور یہ شداب ہاں نے لیک سائد کو اٹھا دیا سوری آف سائد کو اٹھا دیا چھے رن کے لیے امیزن کرکٹ شداب ہاں کے بلے سے اسی کے ساتھ پچاس پورے شداب ہان کے دس چوکے لگائے ہیں دو چھکے چار سو تیتیس کا سٹرائی گیٹ ہے شداب ہان کا جو آپ نے سلام آباز جنائٹی کو فائنل میں لے جانے کے لیے اچھا سٹرائی گیٹ ہے اچھا کریں یہ پیڈل سویپ کیونکہ شداب ہان کی جی ففٹی کافی اچھی ثابت ہوگی سلام آباز جنائٹی دون ملتان سلطان کے فائنل میں بھی یہ دلچسپ دیکھنے کا ہوگا کیونکہ پشاور ظلمی باہر جاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے ہم کو کیونکہ اب کافی مشکل ہے کیونکہ واپس آئے دو اٹو ہیں سلمان علی آگئے ہیں بھی اور شداب ہان اچھی کرکٹ کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور یہ بھی چھے رن کے لیے گین باؤنٹی لائنگ سے باہر چلا جائے گا امیزنگ کرکٹ کھیل رہے ہیں امیزنگ گیم ہو رہی ہے اور کافی انجائیمنٹ ہو رہا ہے لیکن پشاور ظلمی کے ہیمے میں کافی نرازگی اور کافی پڑے شانی دکھائی دیتی ہوئی ہم کو نظر آ رہی ہے اور سلام آباد جیناٹی کے ہیمہ کافی خوشی سے جون رہا ہے کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ گیم اب ان کے خاتھ میں ہے آٹھ وکٹ ہے اور پچاس رن رہ گیا پیچھے کیونکہ اور بالیں بھی چھتیس بال پر پچاس رن ہیں آٹھ وکٹ ہے اوہو اور امیزنگ کرکٹ رائٹ ہنڈ ہے لیفٹ ہنڈ ہو کے چھے رن کے لیے کھیل دیا امیزنگ کرکٹ کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں امیزنگ گیم ہو رہی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ شداب ہاں کو پتا ہے کہ یہ میچ ان کے خاتھ میں آ اور رائٹ ہنڈ ہوتے ہیں اور لیفٹ ہنڈ ہو کے بالر کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ سلمان علیہ آگا بھی کہاں پیچھے رہنے والے ہیں اچھا پول شارٹ چھے رن کے لیے بیج دیا باؤنٹر لنس سے باہر امیزنگ کرکٹ کھیلتے ہوئے سلمان علیہ آگا بھی دکھائی دے رہے ہیں اور یہ شارٹ بال کو سلمان علیہ آگا نے پول لگا دیا امیزنگ کرکٹ فیلٹر کے اوپر سے گئن چھار رن سے باہر چلے جائے گی امیزنگ کرکٹ کھیل رہے ہیں پاسٹ بالر آ رہے ہیں کافی تیزی سے آ رہے ہیں اور یہ شارٹ ملنگا کی طرح کا ایکشن ہے لیکن ایکشن کی کوئی پرواہ نہیں کیونکہ سکور کافی قریب ہو چکا ہے میچ کافی قریب ہو چکا ہے ہم اچھی کرکٹ کھیلتے ہوئے اور ارشان نے اپنا اور یہ امیزنگ یارکر شدافان چاروں خانے چیت لیکن اوٹ ہونے سے بال بال بچ گئے شدافان کوئی اچھا یارکر ہے بال ڈاٹ اور یہ لیکس پینر آ چکے ہیں لیکس پینر آ چکے ہیں یوسف سوری یکوب اور یہ چھے رن یکوب کو اچھا کھلانا کوئی اچھی بات دکھائی نہیں دے رہی بابر آزم کی لیکن کپٹین ہے کچھ بھی اور یہ چھے رن کے لیے یکوب کو اچھی مار پر یا دو بال پر دس رن یکوب کو لگ چکے ہیں اور یکوب اپنا تیسرا بال پھینکنے کے لیے بالکل تیار مپیر کو کراس کر دیا یکوب نے اور یہ لیک سائر پر فول ٹس بال کروایا انجام وہی چار اور چھے کے ساتھ بات ہو رہی ہے ادھر اسی کے ساتھ پچاس رن پورے سلمان علی آگا کی طرف سے اچھی کرکٹ ایک سو دا سرن کی پارنشیب خوچ کی ہے دونوں کے درمیان امیزنگ کرکٹ ہو رہی ہے امیزنگ میچ ہو رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آف سائیڈ کے اوپر سے اٹھا دیا چھے رن کے لیے امیزنگ کرکٹ امیزنگ شارٹ دکھائی دیتے ہوئی اور جو جو بائی چینل پر نہیں ہمیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور یہ سیکنڈ سمی فائنل انجاز کریں اور نیکسٹ ملتے ہیں آپ کو سلام آباد یونائٹیڈ اور ملٹان سلطان کے فائنل میں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں